اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو میں صرف محمد شویب اختر اور آج ہم جو چیز مطلب سیکھنے جا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا وہ ہے کہ مطلب ایک افیکٹیو اسائیمنٹ کیسے بناتے ہیں مطلب یہ کہ جیسا آپ لوگوں کو بتنا ہے مطلب یہ نیورسٹی میں اسائیمنٹ جو ہوتی وہ اکثر مطلب سافٹ کاپی میں جمع کروانی پڑتی ہے مطلب اس کا یہ کہ ٹائپ کر کے جمع کروانی پڑتی ہے ہینڈ ریٹن بہت ہی کام ٹیچر مطلب لیتے ہیں اسائیمنٹ تو وہ جو ٹائپنگ ہوتی وہ جو ٹائپ اسائیمنٹ ہوتی وہ باہر سے نہیں بنواسط کیونکہ مہنگی پڑتی اس وجہ سے خود ہی اکثر لڑکیں بناتے ہیں یا مل یا فیمل جو بھی ہیں تو مطلب یہ اسائیمنٹ جو ہے یہ ایک اچھی کیسے بنا ہے ہمیں کیسے پتہ جائے لگا کہ اسائیمنٹ ایسے بناتے ہیں یا اس کو طریقہ سارا کوئی تو اس ویڈیو میں ہم لوگ سارا کچھ سیکھیں گے کہ ایک اچھی اسائیمنٹ کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک لیپ ٹاپ یا موبیل جو آپ کے پاس ہے آپ نے وہاں سے ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہوگا ایم ایس ورڈ تو یہ جب ساراٹ ویئر آپ کے پاس ہوگا تو اس پہ آپ ایک اچھی اسائیمنٹ بنا سکیں گے تو ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں کہ اسائیمنٹ ایسے کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایم ایس ورڈ انسٹال کر پھر آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے وہ شو ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک آپ کو ٹاپک اسائن کیا جائے گا پھر آپ جب ٹاپک ملے گا تو پھر آپ نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے پاس فرد کے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ہیپٹائٹس تو اس کا اپنے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کا ڈیٹا نیٹ سے سارچ کرنا ہے سارچ کرنے کے بعد اس جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کے پاس اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جب آپ یہاں پہ ایم ایس ورڈ میں اس کو پیسٹ کریں گے پھر آپ کو اس کو ری ایرنج کریں گے ری ایرنج کرنے کے بعد آپ اس کو پی ڈی ایف فارم میں پرنٹ نکلوا کے ٹیچر کو جمع کروا دیں گے یہ کام اتنا زیادہ نہیں یہ بس دس سے پندرہ میٹ کا کام ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم نے شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک جو ہے فرد کے وہ ہے ہیپٹائٹس ہم کیا کریں گے ساتھ سے پہلے اس ٹاپک کو سارچ کریں گے ہیپٹائٹس یہ آپ نے کروم پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے یہ بھی اوپن ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے ہیپا ہیپٹائٹس یہ آگیا ہمارے پاس اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہیپٹائٹس کیا ہے اس کی ٹائپ سیمٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ ہیلٹھ لائن مطلب یہ کہ یہ جو ویب سیٹ ہے اس میں کارکس نیری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ یہاں سے ڈیٹ لینا جاتے ہیں وہ لے لیں اور آپ کے پاس میں میند لائن پلاس کی بھی ویب سیٹ آ گئی ہے اس طرح کے آپ کے سامنے کافی ساری ویب سیٹ اوپن ہو گئی ہے تو مطلب آپ ان میں سے آپ کو جو بھی ڈیٹا اچھا لگیا آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے میں یہاں ویکیپیڈیز اس کا ڈیٹا اٹھا لیتا ہوں یہ میں نے ویب سیٹ اوپن کی ویکیپیڈیا تو میں یہاں سے ویکیپیڈیز ہاں کسی چیز کا آپ کو اچھا ڈیٹا مل جاتا ہے تو یہ میں ویکیپیڈیز اوپن کرتا ہوں میرا سامنے یہ سارا ڈیٹا یہ کنٹینٹس آگئے ڈیٹا کہ اس میں ہے کیا کیا سب سے پہلے ہم سائن پڑھیں گے سیپ ٹمز ہو گئے یہ سارا قاضل اس کے کیا ہے میکنیزم کیا ہے ڈائیگنوز کیا ہے پریونشن کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے پریونشن کیا ہے مطلب یہ ایک ڈیفرنٹ ہمارے پاس چیزیں ہم ساری اس میں ڈسکس کریں گے تو ہم اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو ہم نے کاپی کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کنٹرول پلس سی کو اکٹھا دوانا ہے سوری آرٹ پلس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول پلس اے کو دبانا ہے جب آپ کنٹرول پلس اے کو دبائیں گے تو یہ آپ کے پاس ساری ڈیٹا جو یہ دیکھنے یہ سیلیکٹ ہو گیا ساری ڈیٹا بھی کاپی نہیں بلکہ کیا ہوا ہے سیلیکٹ ہویا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ اس سارے ڈیٹا کو اکٹھا سیلیکٹ نہ کریں آپ مطلب اس میں سے کچھ مطلب جو ہیں وہ لائن سیلیکٹ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جہاں سے آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کلیک کریں گے شروع میں جیسے میں ہیپٹائیٹس کی ایج کے ساتھ میں نے کلیک کیا کلیک کریں تو یہ دیکھنے یہ سیلیکٹ ہو رہا ہے جیتنا آپ سیلیکٹ کرنا کلیک کرنے کے بعد کلیک کریں گے تو مطلب ہم چاہتے ہیں ہم سارے ڈیٹا اکٹھا کلیک کریں پھر اس کو کیا کریں کہ مطلب پیس کر کے بعد ری ارینج کر دے تو کنٹرول پلس جب آپ دبائیں کریں گے پھر اپنے ماؤس پہ رائٹ کلیک کرنا ہے جب آپ رائٹ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس ایک آپ اپنے آپ کھا کر دینا ہے کھاپی کر دینا یا آپ اس طرح بھی کر سکتے سامنے نظر آر رہے کھنٹرول پلس سی کریں گے دبائیں گے مطلب اس طرح تو یہ کھاپی ہو جائے گا اب آپ کھاپی کرنا ڈیٹا کھاپی کرنے کے بعد اپنے مس وارڈ پہ 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 پیسٹ کرنا یہ بلیک پیج آپ کے پاس اوپن ہے آپ یہ پیس کو اوپن کریں گے جب مس وارڈ کا یہ فائل اوپن ہوگی تو اپنے رائٹ کھلی کرنا ہے موس کا نیت اوپشن آگے پیسٹ تو اپنے یہ پیسٹ کر دی نا ڈیٹا کو یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو رہا ہے آ مینٹ پلیز یہ دیکھیں اب یہ سارا جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا یہ پیسٹ ہو رہا ہے تو مطلب یہ آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک سار ڈیٹا پیسٹ ہو گیا ہے اب یہ ابھی تک یہ رینج ہو رہا ہے اب آپ پاس یہ ڈیٹا تو پیسٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس دیکھ رہے ہیں اس میں لائنے وغیرہ ہیں اس ائیمنٹ بلکل سادھا ہوتی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب یہ تو آپ دیکھ سکتے کہ اس کے وارڈ بنے سترہ ہزار تیرہ اور پیج بنے فورٹی سیکس اسائیمنٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے کم سے کم آٹھ پیج کہہ دیں یا دس پیج یا پندرہ پیج تو اور اس کے وارڈ ہوتے وہ تین ہزار ہوتے یا پی تیسو کہہ دیں یہ سترہ آزار وارڈ تو ہمیں اس کو ری رینج تو کرنا ہوگا اور بہت زیادہ کرنا ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو فضول چیزیں ان کو ہم ریموو کر دیں گے اور جو ہمارے پاس کام کی جو کریں گے ہیپٹائیٹس کے ساتھ آپ چاہتے کہ اوپر سارے لینے ریمو کر دیں تو آپ نے یہ لیفٹ کلک کر کے مطلب اس کو سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ کرنے کے بعد بیک سپیس کرنا تو یہ ڈیلیٹ ہو گئی اب چاہتے کہ یہ بھی چیز آپ کے کام کی نہیں ہے یہ جو مطلب ڈیاغرام ہے یہ بھی آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ یہ پھر 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 کلی کریں اس کو اوپر کا ڈیٹا جو بھی آپ کے کام کنی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ اپنے ڈیٹا کالی سیلیکٹ پھر آپ بیک سپیس جب کریں گے تو یہ ڈیٹا ڈیٹ ہو گیا اب آپ کے پاس یہ ڈیٹا کام کا ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفلمیشن جو ہے اس کے نیچے لائن لگی ہو یہ اس کا کلر بلو ہے آگے پھر 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 ہے اس طرح پھر مطلب یہاں پھر لائن چھوٹی یہاں ترتیب سے نہیں لکھ ہو کچھ رنگ نیلا آرہ ہے بلو مطلب کچھ بلیک ہے کہیں پہ آپ کے پاس کوئی اور نشان آرہ ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول پلس یہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ یہ جو آپ کے پاس بلو ہے نا مطلب یہ کہ یہ پہ ہائپر لنک یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور ریمو لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کی لنک ریمو ہو جائے گی نیکس آپ لیور ٹیشو پہ دیکھیں تو دیٹا اس کا مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لنک کو بھی ریمو کرنا تو آپ ہائپر لنک پہ جائیں گے اور ریمو لنک کریں گے تو یہ ریمو ہو جائے گی پھر اس طرح جتنے بھی یہ بلیو ہے سب پہ کلک کرتے جائیں گے اور ہائپر لنک پہ جب آپ کلک کریں گے لنک کو ریمو کر جائیں اب یہ کام ہمارا ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بلیو رائٹنگ سب کام ایک ہی رائٹنگ کرنا وہ کون سے وہ بلیک تو اپنے کنٹرول پلس اے کرنا ہے سارا ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہوگی سیلیکٹ ہوگی کنٹرول پلس اے سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ نے یہاں پہ آنا یہ دیکھیں آپ یہ فونڈ کلر تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا یہاں پہ آٹومیٹک جو لکھا ہوگی یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کا کہ مطلب ہے کہ ساروں کا کلر آٹومیٹک سیم ہوگیا اب آپ کلر تو ہوگیا سیم اب آپ کے پاس لائن نہیں جارہی کسی رائٹ کے لائن اسائیمنٹ میں کلر بھی سیم ہوتا ہے لائن یں بلکل ساد اسائیمنٹ جس طرح آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کنٹرول پلس اے کرنا ہے اور یہ جو آپ کے پاس بی آئی اور یو یہاں پہ یو ہے آپ کے پاس انڈر لائن اس کو ہم کہتے ہیں آپ نے یہاں پہ جانا آپ نے اس یہاں پہ کلک کر دی جب آپ نے کلک کیا تو آپ ساری اسائیمنٹ انڈر لائن ہوگی پھر نیکس جب آپ کلک کریں گے تو اسائیمنٹ کے نیچے لائن ریموو ہو گئی ہے مطلب یہ کہ آپ یہ لائن لگا کے لائن نیکس ہمارے پاس آپ لائن کو سیم کرنا ہے کیونکہ ایک چھوٹی آر ایک بڑی آر پھر یہاں پہ جائیں گے آپ لائن نظر آر رہی ہیں آپ جسٹی فائی کر دینا جب آپ جسٹی فائی کر دیں گے آپ کے پاس ہائپٹائیٹس جو ہے بولڈ میں نظر آر آپ آپ چاہتے کہ اس کی سیم رائٹن آپ نے بی پہ جانا سب کو بولڈ کر پھر بی کو ریموو جب آپ کریں گے ساروں کی رائٹن کیا ہو جائے گی سیم ہو جائے گی اب آپ نیکس جو کام کرنا ہے مطلب اپنی اسائیمنٹ آپ نے ارینج کر لی یہ دیکھیں اب آپ چاہتے گے اس کے جو یہاں تک انفلمیشن تک ڈیٹا یہ سہی ہے نیکس جو ہمارے پس نیچ ہے وہ ہم نے ریموو کرنا ہے پھر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں تک ریموو کرنا چاہتے اس کو بیک سویر کریں گے تو ڈیٹا ریموو ہو گیا اب آپ کا جو کام نیکس ہے وہ کیا اس طرح ڈیٹا آپ نے ارینج کرنا سیکھ لیا نیکس آپ کریں گے آپ نے اس کا بارڈر لگانا ہے بارڈر سے پھلے یہ کریں کہ کنٹرول پلس ایک ساری ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں اس کی جو رائٹنگ وہ ہوتی ہے ٹائم نیو رومان آپ نے وہ ٹائم نیو رومان رائٹنگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے سائز بارہ رکھنا ہے سارے اسائیمنٹ کا سائز بارہ ہوں گے لیکن اس میں یہ ہوتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے 14 پلس بولڈ مطلب یہ ہم اس کا ہمارے پاس سائز اس کا سائز کتنا رکھیں 14 آپ اس کے نیچ انڈر لائن بھی لگا سکتے لگے بہتر بس ایسی رہنے دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی آپ یہ سی 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 باکس اپنے باکس پہ کلیک کرنے یہ آپ کا باکس سارا لگ گیا ہے یہ پہ آپ کلیک کریں گے اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹس لیکن جہاں پہ چاہتے ہیں کہ بارڈر کوئی اور لگائیں یہ سی سی لگائیں گے آپ یہ بارڈر سی لیا آپ اوکے کر دیں جب پڑھائیں سارا کچھ اب آپ انزرٹ پہ جائیں گے جب آپ انزرٹ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک آپ نظر آر ہوگا اس ہی کے ساتھ آپ پیج نمبر پہ سیلیکٹ کریں گے بارٹم آف پیج اس میں سب کوئی بھی سٹائل چوز کر لیں وہ پیج نمبر تو لگا لیا لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ سائز وغیرہ یہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں دونوں آپ رکھ 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 آپ یہ کراس نظر آرہ دینا مطلب یہ اپلائی ہو گیا یہ پیج نمبر اپلائی ہو گیا اب آپ کے پاس نیکس چیز بچتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سائیمنٹ ساری بنا لی اب آپ کے پاس دو کام ایک یہ کہ آپ نے اس کے فرانٹ پیج بنانا ایک یہ کہ آپ نے کنٹینٹ سے لکھنے تو اب اس کو نیکس پیج 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 جو سارا ہمارے پاس دیٹا تھا اب آپ نے کیا کرنا سبجیک ٹاپ ایک ہوتا ہمارے پاس ٹاپ ایک کون سا ہے سبجیک ہمارے پاس ہوتا ہے سمیٹ ٹو مطلب ہم کون سے ٹیچر کو سمیٹ کر رہے سمیٹ ٹی مطلب یہ کہ ہم کون سمیٹ کر رہے مطلب یہ کہ جیسے میں کر رہا تو سمیٹ ٹی جگہ پی میں اپنا نام لکھوں گا پھر آپ کے پاس ہوتا ہے رول نمبر سمیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس شیفٹ ہوتی کہ آپ کون سے مار نہیں گئے یہ جب آپ کے پاس یہ چیز آ جائیں گے اس طرح نہیں لکھ نبال کہ ان کو آپ نے آگے کرنا ہے مطلب ٹاپک کون سا ہے اس ٹاپک آگے وہ لکھیں گے سبجیکٹ لکھیں گے سمیٹ ٹو مطلب ڈاکٹر جو بھی اس کا نام لکھیں گے سمیٹ ٹو کون سمیٹ کر رہا ہے اپنا نام سر ڈین لکھے گا رول نمبر کیا سمیسٹر کون شیفٹنگ کون سی یہ اب یہ تو ہمارے پاس ہو گیا اس آئیمنٹ کا ٹاپ آئی فرانٹ پیج اب آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ پہ یونیورسٹی کا لوگو وغیرہ اگر لگانا چاہتے تو وہ بھی لگا جاتے ہیں ہمارے پاس کنٹینٹ پیج کنٹینٹ میں کیا کنٹینٹ پیج ہمارے پہلے پہلے ہم کیا بتا رہے پہلے پہلے ہم انٹرڈکشن بتا رہے ہیپٹائیٹس کا انٹرڈکشن سیکنڈ نمبر پہ ہم کیا بتا رہے سیکنڈ نمبر پہ فارد ہم اس کا ٹریٹمنٹ بتا رہے سوری ٹائپس بتا رہے ٹائپس لکھ مطلب یہ کہ ہمارے پاس کنٹینٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پیج پہ ریموو کر دینا یہ آپ کے پاس ایک پیج اس کی سے ہو گیا فرانٹ پیج ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کنٹینٹ سا گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ فرانٹ پیج آگی اس کو آپ نے دیا لیں صحیح طرح کرنا ہے جس طرح آپ بنا لیں گے اور کنٹینٹ میں یہ دیکھیں مطلب ٹیچر کو پتا چل رہا ہے پہلے پیج سے کہ اس سارا کچھ اس آسائیمنٹ کے بارے میں اگر کوئی مزید بات بوچ نہیں ہو تو بات ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اللہ حافظ